فور بی ایم نیوز نیٹورک میں دوستو آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ راشی زہیر کانگریس ہریانہ کشمیر کے الیکشن میں اتنی زیادہ منحمق یعنی کہ اتنی زیادہ ڈومینیٹ ہے اس کو یہی نہیں معلوم کہ اٹھارہ کروڑ سدس سے ہونے کے بعد بھی بھارتی جنتہ پارٹی کس پرکار سے اپنا میمبرز ڈرائیو شروع کر رہے ہیں حالکہ ہر چھ سال میں ہوتا لیکن کیوں وہ بھارت کے الگ الگ حصوں میں ان طبقوں کو ان لوگوں کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے جن کے بارے میں کہہ سکتے ہیں انٹیلیکچولز ہیں پروفیشنلز ہیں اور اسٹوڈنٹ ہیں ان کی کیا ایسی کوشش ہے وہ دوہزار انتیس کی تیاری کر رہے ہیں یا پھر اتتر پردیش دوہزار ستائیس کی تیاری کر رہے ہیں اور کانگریس ایسا کون سا کام کر رہی ہے کہ جس سے آپ کو ایسا لگے کہ اس کا جو پرانا میمبرز تھا اس کا جو کارڈر تھا بہت سارے کانگریس کے لوگوں کو تو یہ بھی نہیں معلوم ہوگا کہ موجودہ وقت میں کتنے زیادہ میمبرز کتنے زیادہ کار رہے کرتا ان کے پاس لیکن امیشا کی واقعی کارگردگی امیشا کیا واقعی سنچالن جب ایک جگہ چناو یہ جیت لیتے ہیں تو ریزلٹ آنے سے پہلے دوسرے پردیش میں تیاری شروع ہو جاتی ہے تب ہی پتہ چلتا کہ واقعی ان کو دو سو چالیس سیٹ کیوں ملی ہیں جبکہ زمین پہ اتنا زیادہ اندولن ہو چکے اتنی زیادہ مخالفت ہو چکی اس کے باوجود بھی وہ وجہ یہ ہے کہ ہر چھ سال کے بعد یا جب سمیں سمیں پر یہ ان ٹارگیٹس کو ان ورگوں کو ٹارگیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے بھارتے جنتہ پارٹی کی بنیاد مضبوط ہو تازہ خبر یہ ہے دوستو کہ اس سمیں پروفیشنل اور سٹوڈنٹس پر ان کا کنسنٹریشن ہے کیوں کیا بقیہ سماج بقیہ لوگ ان کے کنٹرول میں آگئے دو سو چالیس سیٹے تو واقعی نظر آتی ہیں ہندو تکی راجنیتی واقعی اس چرم پر ہے کہ انہوں نے یہ سادھ لیا ہے کہ تمام ورگوں کو دھرم کے عدبار سے اپنی طرف ہم لے کر آگئے لیکن کچھ ورگ ایسا جو سوچنے سمجھنے کی سلاجیت رکھتا ہے جو جانتا ہے کہ دیش کن حالاتوں میں تو پروفیشنل اور سٹوڈنٹس کو کیوں آخر کار کون سا وہ طبقہ ہے جس کو پورا کمپلیٹ کر چکے اور باقی کون سا ایسا سماج ہے جو باقی ہے تو بتایا یہ جاتا کہ یہ جو چھ سال کے بعد ان کا جو میمبرز کا ڈرائیو چل رہا ہے صدسیتہ ابیان چل رہا ہے اس کے اندر وہ پروفیشنل کے بارے میں میں آپ کو یہی بتا رہا تھا کہ پروفیشنل جو جانتے ہیں کہ کوٹ نیتی کیا چل رہی ہے ہمارے اردگرد کا ماحول کیا ہے بھوٹان سے لے کے نیپال شری لنکا سے لے کے بنگلہ دیش آس پاس کے جتنے بھی پڑوسی راجے ہیں پڑوسی دیش ہیں ان کے اندر حالات کیا ہیں اس کو اتر کرتے ہوئے وہ صرف پروفیشنلز کو تارگٹ اس لیے کر رہے ہیں کہ تاکہ جو کمزوری دو ہزار چوبیس کے چنائم میں نظر آئی ہے وہ دور ہو جائے کیا کانگریز بھی ایسا کر رہی ہے راہل گاندی نو ڈاؤٹ ایک بہت بڑا نام ہے بہت بڑا چہرہ ہے اور کانگریز کا واقعی تھوڑا سا میں کہہ سکتا ہوں کہ چینجز لینے میں ان کا بڑا عبیان ہے لیکن کیا ان کے تمام نیتہ ابھی آپ نے ہمارچل میں دیکھا ہوگا وہ ایسا نہیں لگ رہا کہ ان کی جڑوں کے اندر تیل ڈال رہا ہے آپ کو ایسا نہیں لگ رہا کہ ان کے اندر کوئی سدستہ ابھیان تو کیا جو سدستے موجود ہیں ان کو بھی وہ کسی پرکار سے رشفل کرنے کے بوڑ میں ہیں ایسے نہیں ہوا کرتا ہے اگر سرکارے بنانی ہیں سرکارے بنانی کے بعد کچھ دیش کے اندر دشا اور دشا میں چینجز لانے ہیں تو کم سے کم بھارت جنتہ پارٹی کی ایسی آپ کو لگ رہا ہوگا کہ آج میں بھارت جنتہ پارٹی کے پخش کی بات کیسے کرنا ہوں وجہ اس کی یہ ہے کہ چھے سال کے بعد جو ابھیان شروع ہوا ہے سدستہ ابھیان تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ یار اٹھارہ کروڑ لگ بک سدستے ان کے موجود تھے دو ہزار انیس میں اس میں ہو سکتا بڑھوتری ہو دو کروڑ چار کروڑ تین کروڑ پانچ کروڑ جتنے بھی ہو سکتے ہیں ایسے سمیہ میں ان کو کیا ضرورت محسوس ہوئی ہے اگر آپ دیش کے الف سنکھیکوں کو دیش کے سکھوں کو دیش کے عیسائیوں کو الگ کرنے تو گویا کہ آپ کو لگے گا کہ ہر چوتھا آدمی بھارت جنتہ پارٹی کا صدست ہے اب اس کے اوپر یہ بتایا جا رہا کہ ان کے بوت پر ہر ایک بوت پر جیسے ڈیڑھ لاک بوت بتایا جاتے ہیں اتر پردیش میں آت سٹھ ہزار بوت بتایا جاتے ہیں مدے پردیش میں وہاں پچاس پچاس بندے کھڑے کر کے وہ کیا کرنا چاہتے ہیں گجرات کے اندر کل کی خبر میں دوستو آپ کو بتاتا ہوں گجرات نہیں مدے پردیش سوری مدے پردیش کے برابر میں ایک جگہ ایسی ہے جہاں ابھیان چلانے میں ایک آدمی کی جان بھی چلی گئی ہے تو یہ ان کا پورا کا پورا پلان ہے دوہزار ستائیس کا دوہزار انتیس کا اگر دیش کی دشا دشا کو چینج کرنا چاہتی ہے کانگریس یا انڈیا گڑ بندن جیسا کی بکیا دیش کے لوگ ان کے ساتھ آتے بھی ہیں ان کو ووٹ بھی کیا ہے تو اس بات پر بالکل زیادہ مرکوز ہونا پڑے گا زیادہ ڈیپینڈ ہونا پڑے گا کہ کانگریس اپنے صدستے کو کس طرح سے رشفل کرتی ہے کس طرح سے ان کو متحرک کرتی ہے یعنی کہ ایکٹیو کرتی ہے جیسا کی امیشہ کر رہے ہیں ان کا دھیان بہت زیادہ ہریانہ میں نہیں ہے ان کے ٹولز برابر کام کر رہے ہیں کانگنا رنوت اپنے آپ کام کر رہی ہے وہاں کے لوکل نیتہ کام کر رہے ہیں لیکن ان کا ان دونوں کا جمہو کشمیر اور ہریانے کے چناؤں کے علاوہ بکیا تمام ذہن کام پر ہے ان کا ذہن ہے پورے بھارت کے اندر صدستہ ابھیان چلانے میں تو کانگریس کو ان چیزوں کو سیکھنا پڑے گا یہ نہیں کہ خالی راہوی گاندی کے نام پر آپ نے پچاس سے نینیانوی سیٹے کر دی ہیں اور دو ہزار انتیس آئے گا تو موڈی جی کو ہٹا دیں گے ایسا کرنا سمبب نہیں ہے پارٹی کے اندر ہمیشہ نے جو قانون بنائے ہیں جو ان کے کاررے کرتاؤں کے اندر ایک آگ بھری ہوئی ہے نوٹ آؤٹ ان کو بہت سارے ویبھاگ بھی سپورٹ کرتے ہیں ان کے پاس بتایا جاتا دنیا کی سب سے بڑی پارٹی ہونے کا گورو ہے ان کے پاس اساسے بھی ہیں ان کے پاس تمام جو ویبھاگز ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ ملکہ اس میں کوئی دورہ ہی نہیں ہے لیکن پھر بھی زمین پر اتر کر راہو گاندی جس طرح سے محنت کر رہے ہیں باقی تمام کاررے کرتاؤں کو سرکاروں کو یہ نہیں کہ کرناٹک کے اندر بی کے شیو کمار اور وہاں کے چیف فنیسر آپس میں کنفلکٹ پیدا کریں ایسا نہیں اس کو کرنا پڑے گا تب ہی انڈیا گڑ بندن کی اگوائی کر سکتے ہیں ورنہ آج انڈیا گڑ بندن کے ساتھ آپ کہہ سکتے ہیں اکھیلے شادہ ہے آپ کہہ سکتے ہیں ممتہ بینر جی ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کیجری وال ہیں لیکن یہ کب تک ہیں جب تک کانگریس مضبوط ہے اور کانگریس اگر اپنی مضبوطی کے وہ والے اسٹیپ نہیں لے گی جو کی بھارتی جنتہ پارٹی لے رہی ہے تب تک سمبب نہیں ہے کہ دو سو بہتر کا آنکڑا اور بھارت الیکشن ایک طرف چل رہا ہے آر ایس ایس کی ایکٹیوٹیز الگ ہیں اور بھارتی جنتہ پارٹی کی سدس ستہ بنانے والی ایکٹیوٹیز الگ ہیں آپ کو خبر کیسی لگی اپنی رائے کمنٹس باک میں ضرور دیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے نیکس ٹائم میں کسی خبر کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں جہیان موسیقی